بیٹے تمہارے حافظ قرآن ہو گئے جیسا کی آپ حضرات نے اشتہارات کے ذریعے سے بھی سنا ہوگا آپ کے سامنے مدہ خیر الانام عالمی شہرت یافتہ جنابکاری محمد دیشان صاحب تشریف لا چکے ہیں وہ حضر ہم سب کے سامنے موجود ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کے بعد جو ذات ہے جس کا تذکرہ کیا جائے جس کا نام لیا جائے وہ ہم سب کے سردار آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کے بارے میں شاعر نے یوں کہا راحت اندوری کا شیر مجھے یاد آ گیا کہ زمزموں کو اثر و تصنیم نہیں لکھ سکتا زمزموں کو اثر و تصنیم نہیں لکھ سکتا اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا اور میں چاہے ساندھ سمندر بھی نہیں چوڑوں راحت پھر بھی آپ کے ایک نام کی میم نہیں لکھ سکتا لہذا میں آپ کی تعریف کروں یہ ہمارے اندر کیا بھی ساتھ جس کی تعریف اللہ رب العزت والجلال نے خود اپنے کلام پاک کے اندر فرمایا اور یہ اعلان کیا وَا رَفَعْنَا لَكَ ذِكَرَكْ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا لہذا میں اُز ذات گرامی کا ہدیہ ترانہ نظرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے شاعرِ اسلام مدہِ خیرُ الْعَنَامِ میں بہت احترام کے ساتھ جناب قاری محمد دیشان صاحب کو شیر کے ساتھ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ بہار پہ آؤ تو کوئی بات بنے بہار پہ آؤ تو کوئی بات بنے کلی کلی کھلاؤ کو کوئی بات بنے بہت ناز ہے لہجے پر نبی کی ناک سناؤ تو کوئی بات بنے اور عشقِ نبی میں جھوم کر ناکے سنائیے عشقِ نبی میں جھوم کر ناکے سنائیے ہم رند کو شرابِ محبت بلائیے اتنا بلائیے کی کچھ جائے تشنگی اے شائرِ ملت تشریف بلائیے آپ کے سامنے مائک پر جناب قاری محمد دیشان صاحب جہانگیرہ پاڑی ہے حفاظِ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلی اللہ السلام بہت مبارک بات ان تمام حفاظِ اکرام کو جنہوں نے یہ سعادت حاصل کی اس سے کہیں زیادہ میں ان کے والدین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جن کے بیٹے حافظِ قرآن ہوئے ڈائز پہ تشریف فرما ہم سب کے بڑے ہم سب کے مشفق علی جناب حضرت مولانا اینام صاحب جہانگ درکاتہ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے مشفق میرے کرم فرما علی جناب حضرت مولانا شبلی صاحب جہانگ درکاتہ تشریف فرما ہے ناتِ پاک کے لئے مجھے حکم ہوا ہے مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کہ تمام ذمہ داران کو میں بہت دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ لہر پر کی عدبی سرزمین ہے زیادہ نہ کچھ کہنا مناسب ہے بلکہ آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ ناتِ رسول کس طرح سنی جاتی ہے کس طرح سننا چاہیے ماشاءاللہ لیکن اس سے پہلے میں ایک مطلع ایک شعر اس تعلق سے پڑھنا چاہتا ہوں یہ عنوان ہے دستار بندی کا بہت شکر گزار ہوں جناب حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب ملہ پوری صاحب کا اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا مفران صاحب کا ناظمِ جلاس صاحب کا میں حاضر کرتا ہوں مطلع مسلطل شبیداری ہو رہی ہے بہر کے آپ حضرات یہ بتا دیجئے ناتِ باغ سنتے ہیں کی نہیں سنتے ہیں سنتے ہیں ماشاءاللہ لہر پر تو بڑا الحمدلہ دین سے جڑا ہوا طبقہ ہے تو ایک مرتبہ محبت سے ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہاتھ اپنے آپ پھی اٹھا دے رہے ہیں اللہ قبول فرمائے ذرا پورا ملہم ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مائک والے حضرات جتنی اس مائک کی طاقتیں اتنی کر دیجئے تھوڑے سا آواز پڑھا دیجئے سبحان اللہ بخشیس کے واسطے یہی سامان ہو گئے بہت فرمائے بخشیس کے واسطے یہی سامان ہو گئے بخشیس کے واسطے یہی سامان ہو گئے بخشی اس کے واسطے یہی سامان ہو گئے بخشی اس کے واسطے یہی سامان ہو گئے کہ بخشی اس کے واسطے یہی سامان ہو گئے بخشی اس کے واسطے یہی سامان ہو گئے ارے بیٹے تمہارے حافظ قرآن ہو گئے بیٹے تمہارے حافظ قرآن ہو گئے بخشی اس کے واسطے یہی سامان ہو گئے ماشاءاللہ اس کی اگر بیٹری لو ہے تو آپ انجھ کر لیں ابھی شروعات ابھی سے چھوڑا رہا ہے بہر کے ایک اور شیر حاجی کرتا ہوں جس طرح سے آپ نے شروع میں سبحان اللہ کہا تھا اس طرح آپ کہنا چاہیے تھا لیکن انشاءاللہ کوشش رہے گی آگے انشاءاللہ کہیں گے یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں خورصورت حفاظ اکرام تشریف فرما ہے میدان محشر میں بھی ایک ایسا منظر ہوگا اور جو ان کے والدین ہیں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے بڑوں سے سنا ہے ان کے سر پیسہ تاج رکھا جائے گا جس کی چمک صورت سے بھی زیادہ ہوگی کہہ دیجئے سبحان اللہ شیر حاضی کرتا ہوں سماتھ فرما لیں اس تعلق سے بخشی اس کے واسطے یہی سامان ہو گئے بیٹے تمہارے ہاتھ سے قرآن ہو گئے اور پہنے کے تاج حشر میں تو پھر کہیں گے پہنے کے تاج حشر میں تو پھر کہیں گے پہنے کے تاج حشر میں تو پھر کہیں گے پہنے کے تاج حشر میں تو پھر کہیں گے پہنے کے تاج حشر میں پہنے کے تاج حشر میں تو پھر کہیں گے پہنے کے تاج حشر میں پہنے کے تاج حشر میں پھر کہیں گے پھر کہیں گے یہاں سے ناتے پاک میں حاضر کرتا ہوں جلدی جلدی آتی سماعتوں کے حوالے نازم اجلاس حضرت مونا زیادر رحمان صاحب نامت پر قادم خوبصورت نظامات فرما لیں ناتے پاک 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 میں حاضر کرتا ہوں سماعت فرما لیں مالے دروس شریف پڑھیں گے سیدنا مولانا محمد نبی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ ماشاءاللہ مالا تری جنت کے مالا تری جنت کے سامان کے سیدائی مالا تری جنت کے سامان کے سیدائی مالا تری جنت کے مالا تری جنت کے سامان کے سیدائی ہم لوگ مسلمان ہیں قرآن کے سیدائی ہم لوگ مسلمان ہیں قرآن کے شدائی مالا تری جنت کے مالا مالا شبلی صاحب مالا 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 محبتیں پائیں ہائیا پھی جاغا میں اسے ہائیا پھی جاغا میں اسے میدان کے شہدائی ہائیا پھی جاغا میں اسے میدان کے شہدائی ہم لوگ مسلمان گئے تاریخ کے حوالے سے پنس مارک فرمالے موہلا تیری جنت کے ہو جائے قیام ان کا کرتے ہیں دعا رب سے ہو جائے قیام ان کا کرتے ہیں دعا رب سے ایوب بھی ہیں اپنے مہمان کے شہدائی ہائیوب بھی ہیں اپنے مہمان کے شہدائی ہم لوگ مسلمان ہیں مکتاب اس کلام کا سماعت فرمالے میں اس لئے زندگی میں بول رہا ہوں دنیا کسی گھونگے کی کہانی نہیں لیتی کسی طرح سنتے رہیے انشاءالی سماعت فرمالے مکتاب اس کلام کا حضرت مونہ سماعت فرمالے مولا تیری جنت کے سامان کے دیوانے ہم لوگ مسلمان ہیں مہمو بے خدا کی جو کرتے ہیں سنا نوری مہمو بے خدا کی جو کرتے ہیں سنا نوری وہ لوگ یقیناً ہیں حسان کے شہدائی بھولو وہ لوگ یقیناً ہیں حسان کے شہدائی ہم لوگ مسلمان ہیں بہت خو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے جیسا کہ اقاری محمد دیشان صاحب جہانگیر آبادی بہت ہی اچھے انداز میں نادیا کلام پیش فرما رہے تھے اور بہت ہی اچھے انداز میں قرآن پاک کی فضیلت سے متعلق نظم پیش فرما رہے تھے یقیناً ہم سب کی ہدایت کے لئے رہنمائی کے لئے قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی مجھے ایک شیر یاد آ گیا کہ بزمِ تصورات سجیتی ابھی ابھی بزمِ تصورات سجیتی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلت